شہدائی کربلا کا چہلم ملک بھرمیات جلوس نکالے جائیں گے پیشاور میں امام بارگاہ حسینیہ سے جلوس پر آمد چھٹھا میں مرکزی جلوس روایت دی راستوں پر گامزل ازاداروں کے لیے سبیلوں کا احتمام سیکیورٹی کے سخت انتظامات کراچی اور حیدر آباد کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس بند دیگر بڑے شہروں میں بھی موبائل فون سروس معتل رہے گی امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر سن بھر میں ریڈ الرٹ لاہور راولپنڈی اور کوئٹا سمیت تمام شہروں میں جلوسوں کے مقررہ راستے آم ٹریفک کے لیے بند رہیں گے راولپنڈی میں تعلیمی بورڈ نے آج کے پرچے ملتوی کر دیئے پنجاب میں اتحادیوں کے درمیان طاقت کی تقسیم پر اتفاق نولی کی پولیسیوں پر قبل اس وقت پیپلز پارٹی کو اعتماد ملینے کی یقین دہانی دونوں جماعتوں کی اہم بیٹک میں معاملات سے متعلق تحریری معاہدے پر بھی مشاورت پیپلز پارٹی نے اپنے ازلا میں مرضی کے افسران اور لیگیا راکین کے برابر فنڈز کی شرائط منوالی ذرائع کا دعویٰ معاہدے کی نکات پر عمل درامت کے لیے ٹائم فریم پر بھی غور اجلاس میں سب کمیٹی کی تشکیل اور اتحاد کو آگے لے کر چلنے پر اتفاق ہفتے تک چیزیں فائنل کر کے سامنے لائی جائیں گی اجلاس کی رپورٹ دونوں جماعتوں کے قائدین کو پیش کی جائے گی پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضاء کی میڈیا سے گفتگو واضح کیا کہ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ وزارتیں نہیں تاثر دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی افسر شاہی لانا چاہتی ہے یا حکومت میں حصہ مانگ دی ہے دونوں جماعتوں کی توجہ عام آدمی کی پریشانی پر ہے صدر زرداری نے مولانا فصل الرحمان سے دو تہائی اکثریت کے لیے ملاقات کی ہے محمود خان اچھکزئی کا دعویٰ میڈیا سے گفتگو میں باور کرا دیا کہ کسی بھی قسم کی تواصی کے لیے مخالف ہے کہا قائل کیا جائے کہ اس میں ملک اور قوم کی خیر ہے تو گوٹ دے دیں گے واضح کر دیا کہ بانی پی ٹی آئی ملک کے معروف لیڈر ہیں جلدرہاں ہوں گے انتقابات میں ملک بھر سے پی ٹی آئی چی چکے حکمرانی بھی ان کا حق ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے چندے کے نام پر رشوت لیے جانے کا بینکشہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو جلسہ منسوخ کرنے کا نہیں کہا ناکامی کے ڈر سے جلسہ منسوخ کیا وزیر دفاق آج آصف کا دعویٰ جلسے کی منسوخی پر بانی بشرا بی بی وروف حسن اور علیمہ بی بی کی گفتگو کو اپنے دعوے کی تائید قرار دیا کہا پی ٹی آئی میں اختلافات واضح ہیں جلسہ کامیاب ہونا ہوتا تو کبھی منسوخ نہ کرتے جیل میں کچھ راز نہیں رہتا ہر نکل و حرکت ریکورڈ ہوتی ہے وزیر دفاق آزم سواہتی کی بانی سے جل میں ملاقات پر تفسرات علیمہ خان کا بانی چیرمن کی رہائے کے لیے مہم چلانے کا اعلان پشابر کے بعد مردان پہنچ گئیں شاندانہ گلزار اور خدیجہ شاہ بھی محمدہ جیل کاتنے والے پی ٹی آئی کے ورکرز اور ان کے خاندانوں سے ملاقات کارکنوں کی وزیر اعلیٰ اور دگر احنماؤں کے خلاف شکایات علیمہ خان نے ورکرز کی ناراض کی دور کی قومی اسملی کا اجلاس آتھ شام پانچ بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا بلدیاتی انتخابات کے نظام میں تبدیلی سے متعلق لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل دوہزار چوبیس منجوری کے لیے پیش کیا جائے گا بشیر احمد برک مبارک سانی کیس پر قائمہ کمیٹی پر آئے قانون و انصاف اور فاروق ستار پائیوٹائزیشن کمیشن ترمیمی بل دوہزار چوبیس پر قائمہ کمیٹی پر آئے نچکاری کی ریپورٹ پیش کریں گے وزیراعظم کا وفاقی حکومت کے دفاتر کو پیپر لیس بنانے کا ٹاس ای آفیس کے نفاس میں کسی قسم کس اس طرح بھی قبول نہیں ایک ماہ کے اندر تمام دفتری فائلز پر کام ای آفیس کے ذریعے یقینی بنایا جائے وزارتہ انفارمیشن ٹکنالوجی اور متعلقہ اداروں کو دوڑھوک پیقا پاور کرا دیا کہ ای فائل کے علاوہ کوئی فائل قابل قبول نہیں ہوگی نظام میں شفافی اور طور تیزی لانے کے لیے ای آفیس کا رفاظ حکومت کی اولین ترشیحات کرا اہدوں کے پیچھے نہیں بھاگے ہمیشہ ملک کی خدمت کی نائب وزیراعظم عساق ڈار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو یاد دلایا کہ نونلی کے گزشتہ دور میں چوبیس میں بڑی معیشت بن گئے تھے لیکن صرف چار سال کی تباہی نے سنتالیس میں نمبر پر بھیج دیا ایک بار پھر نواز شریف کی سربراہی میں پاکستان کو ترقی کراہ پر گامزن کرنے کا آزم آل پاکستان انجمنے تاجران اور مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا دھائے سگست سے ملک پھر میں شیٹر ڈان ہڈتان کا اعلان تاجروں کا کہنا ہے تاجروں کا کہنا ہے تاجر دوست ٹیکس اسکیم اشیخ اور انوش پر ویدھولنگ ٹیکس وچلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل برداشت ہے حکومت کو بارہا کہہ شکے مگر کوئی بات نہیں سنی جا رہی اب شیٹر ڈاؤن ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نے امکام واحد ختم ہونے والے آئی پی پیس کو فارغ کرنے کا مطالبہ بولے سب مفاد کی فیاست کرتے ہیں آئی پی پیس کے ظلم پر کوئی بات نہیں کرتا ہمارا عوام سے اتحاد ہو چکا اب کسی سے اتحاد نہیں ہوگا اٹھائیس اگست کو تاجر درادری کے ساتھ مل کر ملگیر ہرتال ہوگی مال دے اور الڈی اے میں مرسی کا پلوڈ ایلوٹ کرائیں نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے میں الڈی اے میں کروڑوں کی کرپشن کا پرتاشتہ الڈی اے ملازمین قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر کروڑوں اربوں کمانے لگے کی پی کے محکمہ سہت میں بھی کروڑوں کی بے ذاپتگیوں کا انکشاف نوشہرہ میڈیکل کامپلیکس میں ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کی عمد میں کروڑوں روپے لٹا دیئے گئے وفاقی بیروک بیروکریسی کی نا اہلی وزارت آئیٹی کے لیے پانچ سال میں سیکرٹری ہی نہ مل سکا کوہ سلیمان پر کالی گھٹاؤں کا راج بارش کے بعد راجنپور کے نقشبی علاقے دوب گئے درجنوں اسپتال سے ریاب آگئے پانی گھروں میں بھی داخل کوہلو اور گردنوا میں تیز ہواوں کے ساتھ مسلہ دھار بارش گلی کوشے طلاب کا منصر پیش کرنے لگے کئی علاقوں میں بچھلی خائر محکمہ موسمیات نے آج سندھ اور پنجاب میں بادل برسنے کی پیش کوئی کرتی ہیدر آباد تھٹا تھرپارکر میں بھرپور برسات کا امکان کراشی بھی بلدیا نے کمر کس لی عملے کی چھٹیاں منصوب کشرے سے بھرے برساتی نالے خطرے کی گھنٹی بجانے لگے اور حضر سید علی بن عثمان الحشویری رحمت اللہ علیہ الماروخ داتا صاحب کا اُس موبارک جامعہ مسلود داتا دربار میں علمی اور روحانی محافظ نائے وزیراعظم انساق دار کے آج کی دربار شریف پر حاصلی ظاہرین کی بڑی تعداد میں داتا دربار آمد کا سلسلہ جاری موسیقی